سبحان اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ آپ دیکھیں میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں حضرت اللہ خیرانی حضرت بو علی سینہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو جا کر کہ عریضہ پیش کیا کہتے ہیں بو علی سینہ یہ تو بتاؤ جب تم لفظ سبحان اللہ کہتے ہو یا سنتے ہو تو ہم نے سنا ہے کہ آپ دس دس ہاتھ اچھلا کرتے ہیں سبحان اللہ دس دس ہاتھ اچھلتے ہو دس دس پل پھٹتے ہو اے بو علی سینہ یہ تو بتاؤ کہ سبحان اللہ میں ایسی قلعہ پردت ہے کہ تم جب سبحان اللہ کو سنتے ہو تو دس دس ہاتھ اچھلتے ہو تو بو علی سینہ نے کچھ نہیں کہا بو علی سینہ صرف ایک جمعہ بولتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ مخیقانی تم مجھے گدہ معلوم ہوتا ہے تم مجھے خرم معلوم ہوتا ہے جب اللہ مخیقانی نے یہ جمعہ سنا کہ بو علی سینہ نے کہا کہ بو علی سینہ نے اللہ مخیقانی تو مجھے حرمان ہوتا ہے تو دل میں بیچینی پیدا ہو گئی دل میں جلن پیدا ہو گئی دل تڑپنے لگا دل بیچین ہو گیا اور کہنے لگے بوالی سینہ تم نے یہ کیا کہہ دیا ہے کہ میرے دل میں بیچینی پیدا ہو گئی ہے جب اتنا سنا بوالی سینہ نے تو بوالی سینہ کہتے ہیں کہ اللہ ماں خرکانی میں نے تو صرف دو چملے گئے ہیں جس کی بدورت تمہارے دل میں بیچینی پیدا ہو گئی ہے اور ذرا سوچو جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو کتنی برکت ملتی ہے کہ میں دس دس ہاتھ پوزہ کرتا ہوں یہ میری طاقت نہیں ہے یہ سبحان اللہ کی برکت ہے کہہ کی برکت ہے سبحان اللہ کی تو جب آپ کی سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ بولے سمجھ میں نہ آئے تب بھی سبحان اللہ بولے کیونکہ آپ کا کچھ نہیں جاتا آپ بولیں کہ آپ کے دامن میں نبیلے کے ایک کھٹا ہوں گی سبحان اللہ ایک شاہر نے مرے اچھے لازمے کہا تھا آپ سننے کے لئے تیار ہیں تیار ہیں تو مثل کر بولے سبحان اللہ شاہر کہتا ہے دنیا کی ساری تازگی زمین کے سینے میں آگئی جنت کا میز بن کر مدینے میں آگئی جنت کا میز بن کر مدینے میں آگئی جنت کا میز بن کر مدینے میں آگئی اور فولوں کا سارا حسن حضرت یوسف کو دے دیا مشبور میرے نبی کے بسینے میں رہ گئی پسینے میں رہ گئی آگے شاہر کہتا ہے کہتا ہے کہ پیدائش حضور تھی منظور جس جگہ پیدائش حضور تھی منظور جس جگہ رب نے اس جگہ پہ کامہ بنا دیا اور تشتے پلہ کو عرشبہ زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہمیں آپ کے سامنے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد شمیم صاحب کو پیش کریں پہلے ان سے چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے آپ بیدار ہو جائیں اور معاول بلانے کہ ہمیں اس انداز سے سننا ہے جو بزرگار دین کا طریقہ رہا ہے انشاءاللہ آپ کا تیر باغ باغ ہو جائے گا جب مولانا شمیم ناتے نبی گنگنائیں گے انشاءاللہ آپ کا سینہ منور و مجرلہ ہو جائے گا جب مولانا شمیم ناتے نبی گنگنائیں گے لیکن آنے سے پہلے آپ بیدار ہو جائیں اور حضرت کا وحل کم نارے تقبیر کی فضاؤں میں کر لیں زوردار نارے رہ گائیں اور اپنے ہاتھیں تو اٹھائیں سموت کے سید سالانے مسود غازی کی محبت میں لگائیں نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر سالانے مسود غازی ہمیں ان چار مسروں کے ساتھ دعوت سخندوں گا کہ ہے دھگن کی ناتوں کے ایسے نرالے انشاءاللہ ہے دھگن کی ناتوں کے ایسے نرالے اندھیروں میں پڑھ دے تو کر دیں جالے ہے دھگن کی ناتوں کے ایسے نرالے اندھیروں میں پڑھ دے تو کر دیں جالے جو آج ہو جاؤ تم سب ان کے حوالے یہ کر دیں گے تم کو نبی کے حوالے